آج کس وڈیو میں ہم ایک بہت بڑی مسنڈرسٹینڈی کو دور کریں گے جس نے ہمیں بہت زیادہ ڈپریس کر دیا ہے اور ہماری تمام تر پریشانیوں کا موجب بھی بن گئی ہے لوگوں کا ڈر لوگوں کی باتوں کا ڈر اگر دیکھا جائے تو ہماری زندگی کا سب سے بڑا ڈر یہی ہے جو ہمیں کچھ کرنے نہیں دیتا کچھ آگے وڑنے نہیں دیتا اور نہ ہی لائف میں کچھ اچیو کرنے دیتا ہے کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے ایسا ہو گیا تو لوگ کیا کہیں گے ویسا ہو گیا تو لوگ کیا کہیں گے یہ ڈر ایک ایسا ڈر ہے جس نے ہمیں تمام تر کاموں سے روک رکھا ہے جو کہ ڈے بائی ڈے ہمیں ڈپریس کر رہا ہے جو کہ ہماری کامیابی کے درمیان ایک رکاوٹ بن رہا ہے یہی ڈر یہی کھوف ہمیں کچھ کرنے نہیں دیتا آگے نہیں وڑنے دیتا اور ہم لیمیٹیڈ ہو کر کے بیٹھ رہتے ہیں وہی کرتے ہیں جو لوگوں کو اچھا لگتا ہے کیونکہ ہمارے سارے کام اور ہماری ساری سوچیں لوگوں پر ڈیپینڈ کرنے لگتی ہیں لوگوں کے مور کے اوپر ان کے بیہیوئر کے اوپر وہ کیسا ہمارے ساتھ بیہیو رکھتے ہیں انہی بیلیوز کے اوپر انہی تھوڑس کے اوپر ہمارا پورا نفسیاتی پر سے منظر بھی اسٹیپلش ہوتا ہے ہم کیسے سوچتے ہیں ہم کیا کام کرتے ہیں اور اس کے ریاکشن میں لوگ ہم سے کیا بیہیو کرتے ہیں جب ایسے ہی یہ ایک پروسس چلتا رہتا ہے ہمارا کیسا ایکشن ہے لوگوں کا کیسا ریاکشن ہے تو یہ کچھ سائیکلوجیکل بیک گراؤنڈز کو جنم دیتا ہے جس کی بنیاد پر ہماری نفسیات جنم لینے لگتی ہے اور ہم ویسا ہی سوچنے لگتے ہیں اور کرنے لگتے ہیں لوگ ہمارے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں یہ ہمارے ذہن کے اندر ایک ایمج کی صورت ایک نقشہ بن جاتا ہے جس کی بنیاد پر ہمارے بیلیوز جنم لیتے ہیں اور ہم ویسا ہی کچھ سوچنے لگتے ہیں کرنے لگتے ہیں کہ یہ چیز لوگوں کو پسند ہے یہ کرنی ہے یہ لوگوں کو ناپسند ہے یہ نہیں کرنی ہے اور ایسے میں ایسے میں ہم بہت ہی زیادہ کیرفل ہونے لگتے ہیں اور ہم چاہے جتنی بھی اچھی چیزیں ان کے سامنے کر لیں جتنے بھی اچھے کام کر لیں ایک نامکمل مخلوق ہونے کے ناتے ہم کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں جو کہ ہمارے ماضی کے ریکارڈ سے مختلف ہوتے ہیں مطلب ہمارا ماضی اگر کلیر ہے ہم نے بہت اچھے کام کر کے لوگوں کو امپریس کیا ہوا ہے اور لوگوں کی نظروں میں لوگوں کے ذہنوں میں ہمارا ایک اچھا ایمج بنا ہوا ہے ہم سے ایک کام ایک گلتی ایسی ہو جاتی ہے جو ماضی کو ایک دم کلیر کر دیتی ہے ماضی کے اوپر ایک دھبا بن جاتا ہے کہ یہ تو تھائی ایسا مطلب کہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ جتنا اچھا بھی کر لو جو مرضی اچھا جتنا کر سکتے ہو کر لو کسی دن تم سے ایک بھی گلتی ہو گئی ایک بھی کوئی ایسا کام ہو گیا جو ماضی سے تھوڑا سا مختلف تھا تو لوگ بھول جائیں گے آپ کتنے شاندار آدمی تھے آپ کتنے اچھے آدمی تھے لوگوں کی نظروں میں لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو آپ کا ایک اچھا ایمج بنا ہوا ہے وہ سارے کا سارا خراب ہو جائے گا اور شاید کہ ہم اسی ایمج سے ہی تو ڈر رہے ہیں کہ لوگوں کی نظروں میں ہماری بے عزتی نہ ہو جائے وہ ایمج خراب نہ ہو جائے کہیں لوگ ہم سے نفرت نہ کرنے لگ جائیں ہم اکیلے نہ رہ جائیں یہی ڈر ہی تو ہے یہ ڈر ہی تو ہے جو ہمیں ہر جگہ بدنام کر رہا ہے ناکام کر رہا ہے آوے بڑھنے نہیں دے رہا ہم کچھ حد سے زیادہ ہی کیرفل ہو رہے ہیں لوگوں کے بارے میں لوگوں کے بارے میں سوچ کے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں وہ ہم کو کیسے دیکھتے ہیں وہ ہمارے ایکشنز کو کیسے لیتے ہیں یہی چیزیں تو ہیں جو ہم افضل کر رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا جس طرح کا ہم سوچتے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں کیسا سوچتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ ہماری ہر قسم کی ایکٹیوٹی پر نظر کھیں ہم کو جج کریں اور ہمارے بارے میں اتنا زیادہ ٹائم سپینڈ کریں اتنا ٹائم کسی کے پاس نہیں ہوتا دراصل ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اور یہ جو مس انڈسٹینڈنگز ہیں یہ مسکنسپشنز جو ہیں یہ ہمارے ذہن میں ہی پائی جاتی ہیں لوگوں کے بارے میں اور ہم لوگوں کے بارے میں کچھ زیادہ ہی کانشیس ہو جاتے ہیں اور کچھ زیادہ ہی کیرفل ہو جاتے ہیں جو ہمیں کوئی بھی کام ڈھنگ سے کرنے نہیں دیتا زندگی میں آگے نہیں بڑھنے دیتا ہمیشہ ہماری ٹانگ کھینچ کے پیچھے ہی لاتا ہے کہ بھئی ایسے نہیں کرو لوگ کیا کہیں گے اگر یہ کام لوگوں کو اچھا نہ لگا تو لوگ کیا کہیں گے اس طرح کی مسکنسپشنز جب ہمارے ذہن میں پختہ ہو جاتی ہیں پھر ہم ڈی موٹیویٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں لوگوں کے بارے میں کچھ زیادہ ہی کانشیس ہونے لگتے ہیں لوگوں کی حرکات کو لوگوں کی باتوں کو اور ان کی ایکشنز کو کچھ زیادہ ہی سیریس لینے لگتے ہیں اور جب ہم ان کے بارے میں کچھ زیادہ سیریس ہو جاتے ہیں کانشیس ہو جاتے ہیں پھر اپنے ساتھ اتنے ہی زیادہ ہم کانشیس نہیں رہ پاتے اپنے ساتھ اتنے ہی زیادہ کنیکٹ نہیں رہ پاتے ہم لاحاضر ہو جاتے ہیں اور ہم بھول جاتے ہیں اور اپنی سگرمیوں کو بھلا دیتے ہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں کیونکہ ہمارا مائنڈ لوگوں کی طرف کچھ زیادہ ہی سیریس ہو گیا ہوتا ہے ان کو کچھ زیادہ ہی سنجیدہ لے بیٹھا ہوتا ہے اس وجہ سے ہم اپنا کام بھی دھنگ سے نہیں کر پاتے لوگوں کی اتنی فکر ہمارے ذہن کے اوپر گانب آ جاتی ہے اب دیکھتے ہیں اس کا سلوشن کیا ہے اس بیماری سے کیسے بچا جائے جس بیماری نے ہمیں اتنا ڈی موٹیویٹ کر دیا ہے ہمیں لائف میں آگے بڑھنے کے لیے موٹیویٹ نہیں کر رہی ہے ہمیں ہمیشہ ڈیپریس ہی کر رہی ہے جو کہ ہمارے لیے بہت زیادہ ذہنی اور جسمانی بیماریوں کا باعث بھی بن رہی ہے سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ لوگ آپ کو آپ کے ایکشنز کی بنیاد پر پرکتے ہیں آپ جو کام کرتے ہیں ان کے سامنے جیسا بیہیو کرتے ہیں ان کی بنیاد پر لوگ آپ کو جج کرتے ہیں کہ آپ کونسا کام کیسے اور کس دھنگ سے کر رہے ہو اور ہم خود کو کیسے پرکتے ہیں ہم خود کو لوگوں کی سوچ کے مطابق پرکتے ہیں کہ اگر ہم سے یہ کام ہو گیا تو لوگ کیا کہیں گے ہم سے یہ کام ٹھیک ہو گیا تو لوگ کیا کہیں گے یہ کام غلط ہو گیا تو لوگ کیا کہیں گے لیکن لوگ کیا ہے کہ لوگ ہمیں ہمارے کاموں کی بنیاد پر پرکتے ہیں ٹھیک ہو یا گلت ہو اگر آپ اس بیماری کا علاج چاہتے ہو اور نجات چاہتے ہو اس بیماری سے ہمیشہ کے لیے تو اپنے آپ کو لوگوں کی سوچ کے مطابق مت ڈالو اپنے آپ کو لوگوں کی سوچ کے مطابق مت سوچو وہ سوچو جو خود ہو وہ کرو جو خود کرنا چاہتے ہو لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے اس کام کے اندر یونیکنس ایسی ہونی چاہیے امدگی ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ آپ کو ایپیشیٹ کریں لوگ آپ کو اگر آپ کے ایکشنز کی بنیاد پر پرکنا شروع کریں بھی تو وہ آپ کو ہمیشہ ایپیشیٹ ہی کریں اس چیز کو اپنی لائف میں شامل کر لیں جو بھی کرنا ہے اچھا کرنا ہے لوگوں کی باتوں کو دل پر نہیں لینا ذہن میں جگہ نہیں دینے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آرہ سے ضرور نوازیے گا اگر آپ کو ہمارے اس طرح کی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں ہمارے یوٹیوب چینل جمال حسن کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو بزریہ نوٹیفکیشن ملتی رہے